گاجریں کا دکش کرنے کے بعد ہمیں دودھ کو گرم کیا دودھ ہے تقریباً آٹھ کلو اور آٹھ کلو ہی ہم نے گاجریں کا دکش کر کے اس میں ایڈ کر دیں گا دودھ کو ڈال کے اس کے اندر گاجروں کو دودھ کے اندر اب ہم اس کو اچھے سے پکا لیں گے یہ دیکھیں تقریباً اس کو پکتے کوئی گھنٹا ہو چکے اب ہم اس کو اور پکا لیں گے جب تک اس کا دودھ ڈرائے ہوگا تو اس کو اچھے سے پکا لیں گے اب اس میں تقریباً یہ بلائی ہے تقریباً دو اڈھائی کلو اب ہم اس کے اندرے ایڈ کر دیں گے اسی سٹیج کے اوپر پانی کھوشک کر لیں گے اس کا ڈالنے کا یہ فائدہ ہے کہ اس میں گھی بھی نکل آئے گا گھی بھی نہیں ہمیں ایکسرا سے ڈالنا پڑے گا اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت زیادہ اچھا ہو جائے گا ابھی اس ٹیج کے اوپر الیچی پورڈ ڈال دیں گے اس میں تقریباً ایک چمچ پانی کافی ڈرائے ہو چکے تھوڑا سا اور رہتا ہے وہ بھی کر لیں گے انشاءاللہ پھر ہمارا ریڈی ہو جائے گا بن کے گاجر کا ہلوہ اس سٹیج کے اوپر یہ کافی حد تک دودھ مکس ہو چکے پشک ہو گیا تقریباً اب ہم اس کے اندر چینی ایڈ کر دیں گے تقریباً آدھا کیلو سے زیادہ تقریباً آدھا کیا یہ تقریباً ریڈی ہونے والے ہیں بس اب ہم اس میں کھویا ڈالیں گے بادام پستے ڈالیں گے اور یہ ریڈی ہو جائے گا اس کا کلر دیکھیں کتنا پیارا سا ہے ماشاءاللہ سے یہ تو بھاب کی وجہ سے آپ کو نظر نہیں آرہی ہوگی صحیح لکھ یہ تو ماشاءاللہ بہت اچھا تیار ہو رہا ہے نہ اور کھوک ہے نہ ہی کچھ اور ہم نے اس میں گھیبنی ڈالا اور ہی نائن ڈالیں گے اس کا اپنا ہی ماشاءاللہ اتنا زیادہ صحیح نکل آئے گا کہ آپ کو میں دکھاؤں گی کہ زیادہ ہی گھی ڈالنے سے بھی صحیح چیز نہیں رہتی اور اس ہی میں سے ماشاءاللہ اتنا نکل آئے گا کہ آپ یقین نہیں کریں گے پانی اس کا سارا ڈرائے ہو چکا ہے پانی تو نکا جا ساتا ہے گاجروں کا پانی بھی ہوتا ہے دودھ بھی ہوتا ہے وہ سارا ڈرائے ہو گیا چینی کا پانی بھی ڈرائے ہو چکا ہے اب ہم اس میں کھویا ایڈ کر دیں گے تقریباً آدھا کیلو کے قریب ہے آدھا کیلو کھویا ہے وہ اس کے اندر ایڈ کر دیں گے کچھ اوپر گارنش کے لئے کر لیں گے گارنش کے اوپر بھی کریں گے وہ جیسے اس میں نہیں سارا ایڈ کریں گے وہ اس لئے جب ہم کھائیں گے تو اس وقت تو اس میں ڈال کے فریش تب کھا لیں گے اگر ہم پہلے ڈا ایڈ کر لیتے ہیں اس میں پھر اسے کیا ہوتا ہے ٹیسٹ خراب ہو جاتا پڑے گا فریش کھانے کا اپنا ہی ٹیسٹ اور فریشنس ہوتی ہے اس کے الحمدللہ گاجر کا حلوہ تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر بادام پستے ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہ ہے اس کی فائنل لک جو کہ بہت ہی مزیدار اور اچھا بنا ہے مزیدار کا آپ کو پھر پتا چلے گا جیسے آپ جب ٹرائی کریں گے ریسپی کو پھر اس کو فولو کریں گے اور بنائیں گے پلیس میرے چینل کو لائک اور شیئر اور سبکرائب کر دیجئے گا اور پلیس 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 بیل آئیکن پریس کر دیجئے گا اللہ حافظ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں موسیقی 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 موسیقی